اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین جناب فل عیاشی ڈے ہمارا گزرہ ہے کل کا دن ہمارا فل عیاشی ڈے تھا پتہ چلا جی میں بھی ویکنڈ چھٹیوں پہ آئی ہوں اور کچھ خوب انجوائے کیا کل ہم جناب گئے تھے پہلے پیٹرول بھروایا یہ ہمارا فیز ایٹ کا ہی پیٹرول پمت تھا وہاں سے پیٹرول بھروایا اور راستے میں جناب گہریہ ٹاؤن سے پہلے گنے کا رس مل رہا تھا یہ خیر تھا تو انہائیجینی کی اتنا کوئی خاص نہیں تھا لیکن بیٹی چھوٹی نے کہا کہ مجھے پینے تو پھر خیر ہم نے خرید لیا اور میں نے اس بھائی کی ویڈیو بھی بنا لی یار اتنی دھوپ میں اور اتنی زیادہ گرد میں خیر وہ بنا رہا تھا لوگوں پہ یہ درس بھی بہت آتا اور ماشاءاللہ بہت مہنتی لوگ ہوتے ہیں یہ اور ان کی جتنی مدد کرنی چاہیے مطلب ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے وہ اس لیے کہ یہ لوگ مہنت کرتے ہیں بھیک نہیں مانگتے اتنی دھوپ میں جل کر اپنی فیملی کا پیٹ پالتے ہیں اور اچھے اچھے پتھان بھائی تھے ان کے خیر جتنی مطلب بتانا تو نہیں چاہیے کہتے ہیں اکر کسی کی مدد کریں کو ایک ہاتھ سے دوسرے کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے لیکن میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے اور آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی ان لوگوں کی ہیلپ کیا کریں جو مہنتی ہوتے ہیں مہنت کر کے بھی جن کا گزارہ نہیں ہوتا وہ صحیح حقدار ہوتے ہیں ہماری مدد کے اللہ میرے نے اگر ہمیں توفیق دیا ہے تو یہ جناب پھر ایک نے فرمائش کی کہ مجھے جوس چاہیے دوسرے نے کہا مجھے چھلی چاہیے اور مجھے چاہیے تھا کٹا ہوا ناریل ان کے پاس فل ناریل تو تھے لیکن کٹے ہوئے ناریل نہیں تھے تو فل ناریل کا تو فائدہ تھا نہیں تو اس لئے بس وہ دو چھلیاں لے لیں میں نے بھی چھلی لی مزے کی تھی بہت اور جو مسالہ اوپر لگا تھا وہ بھی مزے کا تھا یہ ایکسپریس وے ہے جو ڈائریکٹ جاتی ہے اسلام آباد اور یہ دیکھ لیں اس میں قائد عظم کا ماشاء اللہ انہوں نے وہ لگایا ہوئے تصویر سی جو رات کو چمکتی ہے مطلب روشنی ہو جاتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جناب راستہ ایکسپریس وے کا جو لوگ پنڈی اسلام آباد سے ہیں ان کو تو خیر سارا پتا ہوگا لیکن جو نہیں ہے ان کے لیے دکھا رہی ہوں اور سامنے آپ کو ہلکہ کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہوں گے ماشاء اللہ جنت نظیر جگہ پہ علمیہ نے مطلب جس نے بھی صدر یوک کے زمانے میں شاید انہوں نے اسلام آباد کپیٹل سیلیکٹ کیا تھا اور شہر آباد کیا تھا بہت خوبصورت جگہ ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور اگر بادل آئے ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کسی فیری لینڈ میں پہنچ گئے ہیں اتنا میمورائزنگ ہوتا ہے سارا کچھ کے بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے رش اتنا نہیں تھا کیونکہ ہم دوپہر کو ہی نکلے تھے تین بجے کام بھی کافی تھے بچی نے عید کی شاپنگ بھی کرنی تھی اور ہم نے بھی کچھ لینا تھا اور کھانا بھی کھانا تھا اور کھانا خیر دوپہر کا ڈیسائیڈ کر کے گئے تھے کہ دوپہر کا کھانا کھائیں گے لیکن میں کہہ رہی ہوں نا کل میرا فل عیاشی دے تھا آپ یقین کریں میں نے خوب انجوائی بھی کیا اور ریسٹ بھی کیا یہ ہم سنچوریس کی طرف جا رہے ہیں جو اسلام آباد کا سب سے بڑا مال ہے پنڈی وہاں تو گیگا مال بھی ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہی آتا ہے خیر لیکن یہ جو ہے یہ پرانا بنا ہوا ہے گیگا مال مطلب اب نیا بنا ہے اتنا نیا تو نہیں ہے لیکن اس سے نیا ہے یہ اس کے تین منار ہیں ابو والا جنب تصیب کرے اس کو یہی کہتے تھے تین مناروں والا مزاق سے ہمیں چھیڑتے تھے یہ یہی سے ہم لوگ سب شاپنگ کرتے تھے شروع سے تو وہ چھیڑتے تھے کہ آج وہ اداس ہو گیا آپ لوگ گئے نہیں ہوں بس انڈر براؤن پارکنگ میں ہم نے جناب وہ لگائی گاڑی کیونکہ دھوپ اتنی زیادہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ گاڑی بھی تپ جاتی ہے اور پھر جناب مال میں انٹر ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت یہ بھی بنا ہوا ہے دنیا کے کسی مال سے ذرا بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ ہمارا پاکستان بے شک تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے لیکن ہے ماشاءاللہ اے ون ساری برانچیز بھی اب الحمدللہ برینڈز کی کھول گئی ہیں اور رش آپ دیکھ لیں ویکنڈ نہیں ہے ہم تو خیر چھٹی پہ ہیں ہمارا تو پورا ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ ویکنڈ ہی ہونے لیکن یہ ویکنڈ نہیں ہے اور اس قدر رش تھا فوڈ کورٹ بھی فل بھری ہوئی تھی اور ویسے یار سب کہتے ہیں اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے شاید یہ ٹین پرسنٹ آبادی بھی نہ ہو جو یہاں ہوتی ہے مالوں میں آتی ہے ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہوگی یہ آبادی لیکن جو ہے باشااللہ لوگ اس طرح بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی مہنگائی ہے اور ہم کسی ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کنٹری میں ہیں کہ جہاں جناب لوگوں کو بیسک سب فیسیلیٹیز بھی نہیں ہیں اور شاپ پہ اتنا زیادہ رش تھا کچھ شاپ تھی جن پہ رش بالکل نہیں تھا جید گھنی کی بہت بڑی شاپ ہے جہاں ہر طرح کا پروڈکٹ آویلیبل تھا سکین کیر سکین کیر مطلب ہیئر کیر اور سب کچھ یہ ڈیکوریشن ہے جو فاؤنٹوین چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے تھے کافی خوبصورت لگ رہے تھے اور اندر ماشاءاللہ ایسی بھی فل فلیٹ چل رہا تھا نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ لوڈ شیٹنگ ہے یہ ہیری پورٹر انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ کیا تھا ساتھ بیبی پکڑا ہوا تھا سٹیچو بن کے بیٹھا ہوا تھا نہ اس کے کوئی ایکسپریشن تھے نہ کچھ تھا پھر خیر ہم مختلف شاپس پہ گئے تھے دیکھی تھے کچھ شاپنگ بھی کی تھی لیکن میں آپ کو دکھا نہیں سکی انشاءاللہ ایس سے پہلے جو بلوگ بناوں گی اس میں اپنی ساری شاپنگ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی فلاور شاپ بہت کھل گئے ہیں یہاں ہر جگہ آئی بحریہ میں بھی آٹھ دس فلاور شاپ ایک مارکٹ سی بن گئی ہے یہ جناب فاطمہ صاحبہ نے پیریٹ اپنے اوپر بٹھایا ماشاءاللہ بڑی بہادر بچی ہے میں اب تک ڈرتی ہوں اور یہ چائنیز تھے کوئی وہ بھی یہ کر رہے تھے یہ میں نے شوٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ یلو کلر کا بیگ تھا اور فاطمہ اس کو سکول بیگ کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے لینا ہے اور میں سکول لے کے جاؤں گا میں نے کہا بھئی یار بڑی مشکل سے بچوں کو سمجھانا بھی کوئی آسان کام ہے اب ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں رونک ملت ان کا خوب ہوتا ہے لیکن بزار لے جانا اور چیزوں کو ان سے ان کو روکنا بہت بڑا آرٹ ہے الکرم سٹوڈیو پہ بھی عید کا حساب سے ویرائیٹی آئی ہوئی تھی لیکن گرمی ہے تو اس حساب سے مطلب بہت زیادہ جیسے پہلے عیدوں پہ ہوتا تھا کہ بڑے رنگ برنگیں ڈریسز اور اوپر گھوٹے کناری لگے ہوئی اور لیسز لگے ہوئی اب جو کلرز آئے ہیں وہ ڈیم کلرز ہیں لائٹ لائٹ سے کلر ہیں اور پرائیس جو ہے لائٹ کلر کا مطلب ہے کہ اگر ڈارک بھی ہیں تو دبے ہوئے کلر ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے لوگ خیر بھرپور شاپنگ کر رہے تھے بیکنڈ کے علاوہ بھی جیولری شاپ تھی یہ سیلور شاپ تھی اس پر بھی کافی اچھی مطلب جیولری تھی اور پھر ہم جناب گئے تھے لائم لائٹ پہ لائم لائٹ بھی اچھی طرح ایکسپلور کیا کافی کپڑے اچھے تھی اور سب سے ریزنیبل پرائیس لائم لائٹ پہ تھی مجھے ایک سوٹ پسند تو آیا لیکن میں بھی آوٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے کافی کپڑے یار میں نے سلوہا لی ہیں ماشاءاللہ ملتے بھی ہیں جب آپ پاکستان آتے ہو مطلب جو ہے نیر بائے والے وہ دیتے ہیں ضرور فرینڈز بھی دیتی ہیں لیکن بہرحال میرے ہے تو رال ٹپکنے لگ گئے تو بڑی بیٹی نے مجھے سمجھایا کہ اماں اتنے کپڑوں کا آپ نے کیا کرنا ہے پہنے تو جاتے نہیں ہیں یہ سوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں لائٹ کلر میں بھی تھا اور وہ بھی تھا جنہیں دیکھیں اب میری قسمت میں ہے کے نہیں اس کے بعد جناب ہم کھانا کھائے بغیرہ آئے تھے اور پانچ بچ چکے تھے کنمون تھا اور میری بڑی بیٹی تو ہمیشہ کنمون ہی لیتی ہے ہم لوگوں نے جو کھانا لیا ہے وہ آگے آپ کے ساتھ میں بتاؤں میں نے تو رول لیا تھا باربیکیو رول میکڈانلز کا آیا ہے اور اس نے فاطمہ نے جناب جھولے دیکھ لی اور بس اللہ ماف کرے جس طرح اس نے ایک وقت گزارا ہے ہم نے کہا کھانا کھا کے چلتے ہیں اور وہ بچی کابو میں ہی نہیں آ رہی تھی بڑی مشکل سے اس کو کابو کیا ہے یہ میکڈانلز سے میں اپنا رول لے رہی نہیں اور آپ ویکنڈ کے علاوہ رش دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ جناب کنمون بھی اتنا مینکہ کر دیا ہے کہ بس یہ اوٹی اوٹی پیٹی جو بھی ہے بارال اس سے اس نے گارلک مایو فرائز لیے تھے اور ہزبنٹ صاحب ماشاءاللہ جو سمان لے گا ہے دو برگر تھے مطلب دو بندوں کا پیکج لائے تھے اور کھایا انہوں نے کچھ بھی نہیں سب کچھ لپیٹ لپاٹ کے ہم گھر لے آئے یہ فاطمہ کپڑے سلیک کر رہی ہے اور بڑی خوش ہو کے سلیک کر رہی ہے بچے جیسے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ جناب جو ہے ویسے ہی ہو جاتے ہیں ویسے ہی سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے مائن سلیک کرتی ہے کہہ رہی تھی اس کا کلر اچھا نہیں ہے یہ ذرا ڈیم ٹیم نہیں لگ رہا بچوں کے حساب سے میری تو اس کی باتیں سن کے ہسی چھوٹ جاتی ہے عام لفٹ کے ذریعے ہی سارا آئے گئے تھے کیونکہ سٹالر بھی تھا بچی کا اور سامان بھی ہوئے اس کا یہ فائدہ تھا کہ سامان اس میں ہم آرام سے رکھ رہے تھے یہ میں نے دیکھ اچھا ہمارا جو ہے سنچورس مول ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پھیلا ہوئے پھلے ہوئے تھے لیکن فوڈ کوٹ میں سب سے زیادہ رش تھا کہ مجھے نا سلپس چاہیئے تھی اور وہ جنریشن سے ملنی تھی تو جنریشن وہاں بند ہو گیا ہے سنچورس میں ہم نے جناب فیس سیون میں انہوں مطلب نیٹ سے کیا تو قریب ترین فیس سیون میں تھا اور فیس سیون میں بھی نہیں ملی لیکن وہاں افغانی ہوتل تھا اور یہ میرے ہزبن کا فیورٹ ہوتل ہے تو انہوں نے آفر کی کہ تم اب کیا رات کے نو بعد یہاں گھر جا کے کھانا بناو گی یہ کرو گی تو کھانا یہاں کھا لیتے ہیں میں تو ظاہر ہے بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور یہ کھانا ہم نے آرڈر کیا تھا مٹن کڑھائی تھی اور ساتھ وہ بوٹیاں ان کی ہوتی ہیں افغانی پلاؤ تھا نان تھا اور ساتھ وہ سالن جو دیتے ساتھ کہوہ ہم نے لیا تھا ان کا کہوہ جو ہوتا ہے کہوہ کہہ رہی ہوں پھر بیٹی ٹوکے کی کہوہ ہوتا ہے آپ یقین کریں اس ہوتل میں اتنا رش تھا کہ ویٹنگ میں اتنے لوگ تھے چھت پہ بھی رش تھا باہر لون میں بھی رش تھا اور دو فلورز ہیں وہ بھی فل بھرے ہوئے تھے اور یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ کیا کس مطلب لوگ جو تھرڈ ورڈ کنٹری ہوتے ہیں اس میں لوگ امیر ہوتے ہیں اور حکومتیں غریب ہوتی ہیں اور جب مشکل وقت آتا ہے تو کوئی اپنا نکال کے کچھ بھی نہیں سامنے رکھتا ہے بھی ریسٹورنٹ کو باہر سے بھی دکھا رہی ہوں اور جو بارہ اللہ میں خیال کرے ہو کہ یہ آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک اور شیئر کریں